موسیقی ویلکم بیک ناظرین توہین عدالت بل دو ہزار بارہ کی قومی اسمبلی نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اور ظاہر سے بات ہے اس میں اب جب ممبران باہر آئیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ کس نے حمایت کی اور کس نے نہیں اور اگر منظوری دے دی ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ مجورٹی سے ہی ہوا ہوگا فیصل آپ کی طرف آنگی یہ بتائیے گا کہ یہ بل تو پاس ہو گیا ہے اگر منظوری دے دی گئی ہے اس کی لیکن اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میلیفائیڈ ہے انٹینشن اور وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ دو جولائے بارہ جولائے تک آپ لوگوں نے جواب دینا ہے تو جواب تو میرے خیال سے آپ کا وہی ہوگا جو ہمیشہ سے رہا ہے ایک محقف آپ کا تبدیلی تو نہیں آئی ہوگی نا اس میں کوئی بھی پیپلز پارٹی کا جیالہ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کے ہم کوئی بھی خط نہیں لکھے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو جی پیپلز پارٹی میں آپ سے دو لفظ کہنا چاہتا ہوں اور محترم بہن اور میرے بڑے بھائی دونوں ذرہ خاموشی سے سنجھے گا یہ سارا مسئلہ اس اینارو کے اوپر یہ نا خط کے اوپر یہ نا یہ توہین عدالت کا قانون بھی سب چیزیں یہ سب اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اقلا وزیراعظم پیشی پہ جا رہا ہے یہ کیس ہے آج سے تغلق بک پندرہ سال 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 پہلے کا اس میں شہید بنظر بھٹو بھی ہیں نصرت بھٹو صاحبہ بھی ہیں مرہومہ اور زرداری صاحب کوئی کیوز کے طور پر ہیں یہ ہے ماضی آپ کے بھی تو ماضی تھے نا دیکھیں لڑائی کا شروع ہی جب آپ نے ماضی کھنگالا اپنا داغدار ماضی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو پوتر کیا آپ نے کہا عوام نے ہمیں معافی مانگی ہم نے عوام سے حالانکہ شرعہ میں اسلامی شریعت میں آپ کو معافی نہیں ہے سورہ معاہدہ آپ غور سے پڑھ لیں ہم نے آپ کو پھر بھی آپ کے لیے تحریک شروع کی آپ کے لیے مارے کھائیں آپ نے ہمارے قاتلوں کی طرف تو توجہ کبھی نہیں دی جو ہمیں کراچی میں بارہ مائی کو مار رہے تھے ہم زمینوں پر لیٹے ہوئے تھے ہمارے گھروں کو آگ لگائی جارہی تھی آپ لگ گئے اس کیس کے پیچھے دوہزار نو میں آپ پوتر ہوئے اور پوتر ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے سب کو گناہ گار تصور کرنا شروع کر دیا چاہے اس کے اندر نواز شریف صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو تو لڑائی میں نے جو ساڑھے تین سال پہلے شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یا پھر سب آج سے شروع پاکستان میں ہر چیز آج سے شروع ٹی وی گاتا رہا سولہ سال پہلے کی کہانیاں ان کو پوتر کہتا رہا نہیں آزاد عدلیہ نہیں آزاد عدلیہ چلے ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں آئین سے متصادم حکومت ایسی باتیں کر رہی ہے میں پاکستانی عوام کے سامنے کیس رکھتا ہوں چار مہینے پہلے سے آبی کے پروگراموں سے شروع ہوا تھا اتربائی بھی تھے اچھا شاہ صاحب بھی تفاق سے تھے اور انہوں نے سیکنڈ کیا تھا کہ خواہ شریف قتل سازش کیس اور وکلہ تشدد کیس آپ کے پاس پڑھا ہے ذرا عوام کو صرف اتنا بتا دیں آپ اس پر فیصلہ کیوں نہیں کر رہے کون اس کے اندر آرے آرہا ہے کس کی گردن دبری ہے کس کو بچا رہے جب آپ کسی کو بچاؤ گے ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو میرے بھائی پھر میرے جیسا اور میں بولوں کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جو اصول آپ کو دے رہا ہوں اس ملک میں آپ لڑائی جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے ختم کرو یار سیاستیں یہ ملک بچے گا تو ہماری سیاستیں چلیں گی میرے محترم بزرگوں آپ ماضی میں جاؤ گے میں خود با خود ماضی میں کودوں گا جس طرح آپ کو آپ کی گھر کی عزت عزیز تھی اور آپ نے سو موٹو لے لیا اور ہم جیسے غیرت بندوں نے اس پر تھوک دیا کیس پر کہ نہیں خبردار کسی کی ماں بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانا دنیا کی سب سے بڑی جعلت ہوگی اسی طرح دوسرہ بھٹو اور بینظیر صاحبہ بھی ہماری ماں بین ہے قبروں کے اندر ہمارا جو کمیٹمنٹ ان لاشوں کے ساتھ ہے ہمیں کوئی نہیں توڑ کرتا اس پارٹی سے ہمارا گلہ گھوڑ دو لیکن اگر آپ نے ہمیں ریزیسٹنس کا نام جیالہ ہے اگر آپ نے اب زد نہیں چھوڑی تو پاکستان کی لیے صحیح نہیں ہے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ ابھی سے وزیروں کے کیس اٹھائیں کرپشن کے کیس اٹھائیں دوہزار نو سے اٹھالیں سارے کیس اگر کسی وزیر نے کرپشن کی ہے آپ لٹکا ہے حامل سعید کازمی میں ہم کبھی نہیں چیخے آپ کے اوپر آپ نے سارے وزیروں کو کھڑا کیا کٹیروں میں ہم کبھی نہیں چیخے یار وزیر اعظم تک کھا گئے بھائی ہم کبھی نہیں چیخے خدا کو مانا ہماری قیادت کو جھوڑ دو ایک کی قیادت بچیے پیپلس پارٹی میں ایک قیادت اگر اس قیادت کو کچھ ہو گیا تو بفاق پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا بند کر دیں یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں آپ اچھا یہ عدالت سے آپ ایک سیکنڈ فیصل مجھے ایک منٹ دیجئے گا ہمارے ساتھ حارون رشید صاحب لائن پر ہیں بہت سینئے تجزیہ نگار ہیں وہ ایک ویل نون رائٹر کسی تارف کے مہتاج نہیں اسلام علیکم سر حارون رشید صاحب اسلام علیکم جی شکر اللہ کا آپ کیسے ہیں اللہ کا بڑا کرم اچھا حارون رشید صاحب یہ جو بل پاس ہو گیا ہے منظوری جو دے دی ہے اسیمبلی نے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی تصادم ہوگا یا یہ خود اپنے موہ سے پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمارے لوگوں کو قیادتوں کو وزیراعظم کو کھا گئی ہمیں ہر وقت گھیرتی رہتی ہے تو اب ہم این ایرو سے ریلیٹیڈ یا دیگر بچانے کے لئے کچھ تو کریں گے چوز می نوٹ این ایرو جس ایم ٹاکنگ آبا تو سویز کے دنیا میں تمام ناکامیہ اور کامیابی آدمی کی اپنی ہوتی ہیں اسی طرح کوئی پارٹی ہے اس کی ساری کامیابی ہیں یا ناکامی ہیں اس کے اپنے آمال کا نتیجہ ہوتی ہیں لوگ ناانچاب ہو سکتے ہیں خدا تو ناانچاب نہیں ہو سکتا یہ تو ایک بلکل بچگانہ باد ہے رونہ پیٹر اینڈ کے مزاج میں اس پہ آدمی کیا تفسر کریں لیکن دیکھئے تو این ادالت کے قانون میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے آئی ایس ای کو سیولین تحویل میں بھی لیا جا سکتا ہے اس بات سے نہیں اختلاف کے قانون لے بلدہ یہ بات چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے بات پر اتفاق ہو سکتا ہے عدالت کے رویے پر بات اعتراضات بھی ہو سکتا ہے ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں یہ طریقہ نہیں ہے آپ بلڈوز کر کے قانون لے آئیں گے اس کیلئے عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے سیچویشن اتنی خراب ہے معیشت اس بری طرح تباہ ہے کہ سیولین ملٹری لیڈرشپ نہیں صرف تمام سیولین لیڈرشپ کو اور فوج کی قیادت کو ایک پیچ پہنے چاہیے اس وقت کنسنسز بلڈ کرنے کی ضرورت ہے پس پردہ خاموشی سے مذاکرات کر کے اور یہ اس طرح کے بچگانہ کام کرتے ہیں مظلہ آئی آئی سائی پہ بلکل سوویٹ اور سیولین بالا دستیوں نہیں چاہیے لیکن کیا رحمان ملک کو دے دیں آئی آئی سائی یعنی کورے کے ڈبے میں کھانا تلاش کرنے والے اس طرح نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقے سے چلیں مارل آتھاریٹی چاہیے مشورہ تکنے کا جنسز بیلڈ کریں تو یہ ہو سکتا ہے مظلین وزیراعظم کو چھے مہینے مل جائے چار سال میں انہوں کون سا تین مار لے گا اور یہ ملک کوئی لیمیٹڈ کمپنیاں نہیں ہوتا ہے کہ دیوالیاں ہو جائیں میں نہیں مانتا ہے یہ بات کو اس کو اٹھا کے کہیں لے جائیں گے میں ایک بات پوچھنا چاہی ہوں آپ سے یہ جو آگے پیشے بلز لائے جا رہے ہیں اور آپ نے جیسے یہ بلز سیکنگ آئی ایس آئیز اکاؤنٹیبلیٹی کا بھی ذکر کر دیا جو سینٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ دونوں فرنٹس پر محاذ کھولے جا رہے ہیں ایک طرف عدالت کے ساتھ ایک طرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جب انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن نکال کے پھر نوٹیفیکیشن واپس لینا تو یہ مطلب ہے اس وقت کیا ضرورت ہے کیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ہر سیزر کا ایک آخری دن ہوتا ہے ہر آدمی جو چالاکی سے زندگی بسر کرتا ہے آخر میں وہ بھر جاتا ہے پھر وہ پینک میں ہوتا ہے یہ لیکن لوگ کہتے ہیں جب کہ زرداری سا بڑے ذہین آدمی ہیں وہ کون سا ذہین آدمی ہوتا جو دنیا میں اپنی تقریم اور وقار ہی نہ بچا سکے یہ پینک میں ہے اور بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ان کو نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا چاہتے ہیں ان کو نقصان ہو نہ ملک کو نقصان ہو یہ کوئی ہوشوندی کا مظاہرہ کریں مشورہ کریں ملک بھی ایک منیمم کنسنسس سے چلتے ہیں جی بالکل میں اس پر گزارش کروں جی جی ضرور کر دیں میں حارون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ تقاضہ کر رہا ہوں کہ خواجہ شریف قتل سازش کیس اور مقلع تشدد کیس کے کمیشن کی ریپورٹیں پڑی ہیں اس پر فیصلہ کر دو تو کیا میں غلط بات کر رہا ہوں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دانس دیکھتی گی خواتین پر نہیں سنیں نا خواتین جو دانس کر رہی تھی سر سر میری بات سن لیں آپ نے اللہ رسول کی بات کی ہے میں بھی سورہ المائدہ کے اندر اگر ان ججوں کی معافی کہیں ہے تو آپ پھر بلکل قرآن حدیث سے بات کریں بے شک کریں آپ مجھے بتا دے نا ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے آپ جن کو پوٹر کیا نہیں لکھا کیا نہیں لکھا آپ پڑھیں اس کے اندر لکھا ہے جو جج غلطی کرے گا سیدھا جنب میں جائے گا غلطی کی تھی تو معافی مانگی تھی نا تو جنب میں جائے گا غلطی نہیں کی تھی رحمان ملک کے پاس سڑی جائے گا نہیں واپس سپریم قرآن بھی نہیں آئے گا میرے بھائی رحمان ملک کے پاس نہیں جائے گا تو سپریم قرآن بھی نہیں آئے گا آپ ان کو اتنا پوٹر نہ بنا ان کے داغدار ماضی ہیں آپ بھی ان کو پوٹر نہ بنا یہی کہہ رہے ہیں آپ ایک طرح ایک سکنٹ فیسر باری باری بات کریں ایک صدر کو نہیں ایک صدر کو آپ ضلیل کریں صوبہ شام آپ ایک صدر کو دیکھیں حانوڑ بھائی حانوڑ بھائی آپ گزارش تو سن لیں جناب حارون رشید صاحب میرے مزرگ میرے پیارے بزرگ میری بات تو سن لیں میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ ناج دیکھتی بھی خواتین کی اطلاع آئی تھی آپ نے سوموٹو لے لیا بسوں سے اتار کے سروں پر رکھ رکھ کے گولیاں مار دی اور بچوں کو اور عورتوں کو اس پر سوموٹو نہیں لیتے آپ ایک طرف تو سب کو ریلیز کرتے ہیں اور ایک طرف غلام رضا شاہ نقوی کو سولہ سال سے آپ پیشی تک پہ نہیں بولا رہے وہ مر گئے چک چک کے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے سامنے ہیں تو وہ ایک سگن جواب تو لینے دی نہیں فیصل یہ چیزیں حدالت سے محبت نہیں پیدا کرتی حارون بھائی تو ان کے جواب تو سنے نا وہ یہ چیزیں محبتیں نہیں پیدا کرتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کب اس کو سپورٹ کر رہا ہوں پھر یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے یہ ماضی میں ابھی تک وہی چل رہے ہیں یہ بھی ماضی آپ نے ان کے بھی معاف کیے نہیں یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے اور آپ انسان پسند حکومت نہیں ہے یہ جججوں کے بارے میں ان کو تفسریں کرنی نہیں چاہیے ان کو تو صرف فیصل کرنی جی تکریریں کرنی نہیں چاہیے میں تو ہی سیگری کرتا ہوں اداری صاحب کو چور اور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں چاہیے تو تفسریں تو شروع ہوئے ہیں مجھے ذرا بولنے دیں گے مجھے ایک سیکنڈ دے دیں سینیٹر سوری حارون اور رسید صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات پہ جو بحث و تقرار شروع ہوئی وہ یہ جب میں نے ان سے کہا بھی کہ توہین عدالت تک آپ کی بات کریں آپ نہ کریں بات صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے رات تک آپ ہمارے الیکٹڈ وزراء کو وزیراعظم کو اور صدر مملکت کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں تو ہم کیوں نہ ریٹیلیٹ کریں ہماری نظر میں یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے نہیں 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 یہ ہی کہا ہے وہ ایک بڑھان نے کہا قبائلی نے کہا بھلا نے میرا مہمان قتل کر دیا میں اس کا مہمان قتل کر دوں گا یہ اسی طرح کی لاجک ہے اچھا میری بات سنیں ایک پاگل کھڑا ہوا تھا دیوار کے اوپر کان لگا کے صبح ایک آدمی گزرا اس نے بولا کیا سن رہا بولا تم بھی سن لو تو اس نے بولا یار میں تو دو گھنٹے ہو گا سنائی نہیں دی رہا کہہ رہا مجھے تو چار دن سے سمجھ میں نہیں آ رہا ارے میں یہ کہہ رہا ہوں ہزار سیسریں تو کروالیں ان سے یہ تو کروالیں آپ کم سے کم تو بھائی ہر آدمی کام ٹھیک کرے میری جان ہر آدمی ٹھیک کرے دوسروں زندگی اتنا ہے کہ ارز کرتا ہوں زندگی دوسروں کے اپنی خوبیوں میں ببسر کی جاتی ہے بے شک بے شک میں اسی لیے ارز کر رہا ہوں کہ میں صرف اتنی سی بات ارز کر رہا ہوں کہ اگر ماضی آپ لوگوں نے ججو کے فراموش کیے نا تو پھر سیاستدانوں کے لیے کرو اکی اثر منیلہ صاحب 2009 سے شروع کر لو ٹھیک ہے 2009 سے شروع کر لو سن ان سے پوچھ لی آتھر منیلہ صاحب آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ماضی اگر ان کا بھی خراب ہے تو پھر ان کو بھی فراموش کر دو ان کے اوپر بھی تنقید کرو کہ وہ کوئی صاف نہیں ہیں دیکھیں جی عدلیہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے غلطیاں کر چکی ہے وہ جسٹس منیر ہو جسٹس انوار ہو لکھو یا زفر علی شاہ صاحب کرنا کیس ہو لیکن عدلیہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اور عدلیہ اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے دنیا بھر میں ایک مضبوط عدلیہ اس کا احترام ہونا چاہیے اور اس کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے فیصلے یقیناً عدلیہ یہ اس طرح کا اس میں چونکہ وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو سوسائٹی میں معاشرے میں اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے اس ادارے کا احترام نہ صرف بنانا چاہیے بلکہ اس کا اختیار اس معاشرے میں تب ہی رہے گا جب اس کے فیصلوں پر بھی عمل ہو بے شک سر فیصلوں پر بھی عمل ہوگا جی مطلب اختلاف اگر رہے گا تو اس کا مطلب دل میں باتیں بھی رہیں گی نہیں بات ہے کہ اگر ایک پارٹی مخصوص پارٹی کو یہ فیل ہو رہا ہے تو وہ اپنی بچاؤ کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے کچھ تو کریں گے anyway this is not good for پاکستان this is not good for any ادارہ by the way اتاروں میں جتنا تصادم ہوگا اتنا ہی ملک میں افرہ تفری ہوگی سینیٹر فیصل رزا آپ دی صاحب بہت بہت شکریہ آثر منیلا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خورم بھر سپوسٹو جوائن اس but anyway ان کی صاحب سینیٹر زفر علی شان نے اپنے کومنٹس دیئے حارون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال بکی ہے ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ